بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا اس کو ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا محبت ہو گیا محبت ہو گئی نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے اببہ نے انکار کر دیا جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنی چاہیے بے غیرتی کہنی چاہیے اس کو اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا اور یہ چھکے سے قتل کیا اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا معزز آدمی تھا پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کی در ہے تو بڑے پھڑے شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزے کے طور پر کہ میں ایک موجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا یہ بھی پتہ چل جائے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے زبا کرو اور گائے جب زبا ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کو مارا جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا تو یہ ایک بڑا یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ ظاہر کرنا تھا اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کونسا کوئی سائنٹیفک لوجیکل بات ہے جس سے مردہ زندہ ہو اس کی سائنٹیفک لوجیک تو نہیں ہے اللہ اپنی قدرت سے کرے گا اور یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے زبا کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ این ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو اور اس کے دو قرائن ہیں ان علماء کے بات کے مضبوط ہونے کی دو قرائن ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے نمبر ایک آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندووں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ تور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجہ کرنا شروع کر دی حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ فیرون کے دور میں گائے کی پوجہ پارٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے زبا کروائی جائے کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے لیکن آپ خود سوچیں جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لا شعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا اور اب اس سے آپ بکری زبا کرنے کا کہیں کر دے گا اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا لیکن جب گائے پہ چھوری پھیرنے کی بات آئی گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھوری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈھرے گا یہ لا شعور میں ہوتا ہے انسان کے تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے میں عین ممکن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائد ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانوار ہے جیسے بکری ہے جیسے دنبائے جب چاہتے ہو کٹ کے کھا جاتے ہو تو یہ بھی ایک ایسا جانوار ہے دودھ لو جب دودھ دینا ختم کر دے کٹ کے کھا جاؤ اس کو ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے وہ اس میں نہ کٹ کے کھائے ویسے جب ہم جانوار پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بھلی سے بھی ہو سکتی ہے کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو اور بگری سے بھی ہو جاتی ہے اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے اس میں شرک کا شائب آئے تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم کو حکم دیا گیا گائے کاٹو گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا تو این ممکن ہے تو اب یہ یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہیں گائے زبا کرو تو اب ایک دم نا چونکہ شرک سے معنوس ہو چکے تھے گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے اور فیرونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ رہ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آگیا تھا گائے کا تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخید انواحوز ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مزہ کر رہے ہیں کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرائید کے دن گائے بقرے کاٹنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا انہوں نے یہ لفظ نہیں کہہ کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ بلکہ فوراں بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا بقرائید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو ہم کاٹ دیں گے اس لئے کہ پیدا اللہ نے کیا اور جو لبرلز ہوتے ہیں نام نہاد لبرلز اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا اندظام کر لو جس پیسوں سے تم بیل لے کر رہا ہوگے تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے یہ کیس کس قسم کا اوڈر دے رہے ہیں آپ نماز کا حکم دیں روزے کا حکم دیں سمجھ میں آتا ہے گائے کاٹنا کیا ہے تو کہ آپ ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بنی اسرائیل کو یقین آگیا بھئی یہ تو واقعی آرڈر ہے قالو تو بنی اسرائیل کہنے لگے اب لیتو لال سے کام لینے لگے جب انسان نے کسی حکم کا پورا نہیں کرنا ہوتا تو وہ سو سوالات آگے شروع کر دیتا ہے وہ سوالات شروع کر دیئے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے تو کہنے لگے ادعو لنا ربک اپنے رب سے پوچھئے یبیل لنا ہمیں بتائے ماہیا کون سی گائے بھئی گائےوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں حالانکہ اقلمندی کا تقاضی یہ تھا حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا جو مل جاتی کاٹ دیتے خود پوچھ پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں ماہیا کڑی گائے قال انہو یقولو انہا بقرت جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندیاں آپ کے اوپر تبھی قرآن میں آتا ہے دوسرے مقام پہ اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہمی رہنے دو تب ہی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو حدیعہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے مسلمانیں اچھا گمان رکھیں حلالی کماتا ہوگا خامخواہ میں تفتیش کرنا بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے کتنے کے خریدے تو پوچھ پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگوائیں ہاں کسی سے لانگ ٹم کوئی معاہدہ ہو اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے یعنی پھر تو کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے نا آپ کا آج نہیں تو کل تو پتہ چلی جائے گا تو جو چیز کل پتہ چلی ہے تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں کوئی آپ سے خرید و فروغ کر رہا ہے کچھ تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ سوال پوچھ پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا ماہیہ کڑی گائے بن اسرائیل نے کہا ماہیہ کڑی گائے قالا انہو یقولو انہا بخرتن لا فارزن ولا بکر وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بلکل بچی ہو درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے بلکل درمیان میں ففعلو ما تؤمرون اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا جو تمہیں حکم دیا جارہے کر گزرو مزید سوالات نہ پوچھو بس درمیانی عمر کی گائے کار دو نہیں جی ان کو بھی کوئی تکلیف تھی قال ادعو لنا ربک اللہ سے پوچھئے یبیل لنا ہمیں بتائے وہ ما لونوہ کلر کیسا ہونا چاہیے گائے تو کالی بھی ہوتی ہے سفید بھی ہوتی ہے لال بھی ہوتی ہے کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ہمیں تسلی ہو جائے گی قال انہو حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے انہو یقول انہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو بقرت سفرہ زرد رنگ کی گائے ہو فاقع اللونہا چمکتا ہوا زرد رنگ تسرن ناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیں اب لاؤ ایسی گائے لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے ادعو لنا ربک یبیل لنا ماہی اللہ سے پوچھیں کڑی گائے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہی زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں ان البقرہ تشابہ علینا گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں گائے ہم پر مشتبے ہو گئی ہے لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا یعنی إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتا چل جائے گا حدیث میں آتا ہے یہ إِنشَاءَ اللَّهُ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے زبا کر دی اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے حجت بازی کرنی ہے بس تم نے تو اس لئے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا ہے انشاءاللہ انہوں نے در رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تھپڑ نہ لگا دیں جیسے وہ قبضی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا تھا تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بھی تو ڈر لگا رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے تو اس لئے اس نے کہا موسیٰ آپ بس ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں اور انشاءاللہ اب ہم میں پتا چل جائے گا کونسی گائے یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی قال انہو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو یعنی حل چلاتی ہو تو سیر الارض جو زمین میں حل جوتی ہو کیونکہ وہ اس گائے کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جو بیچاری گائے دیکھیں جو حلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انچرپنٹر ڈیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے ویٹ لیفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچرپنٹر ڈیلا ہو جاتا تھا تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے گھر کی پلیوی جیسے ہم قرمانی میں گائے لینے جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلاوہ جانور ہے بلکل بڑے نازو نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا کام معاملی لیا گیا اس سے تو اس ٹائپ کی گائے مسلمت اللہ شیعت فیہا ہر عیب سے پاک ہو لا شیعت فیہا کوئی عیب نہ اس میں قالو اب کیونکہ ڈرے ہوئے تھے تھے تو بہرحال مسلمان ایمان تھا اللہ پر تو کہنے لگے الان جیت بالحق اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو الان کا پانا کیا ہے اب رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلیش میں اب ہون جسے پنجابی میں جو ہم نے سنایا تلفز میں گڑ بڑ ہو سکتی ہے بھائی ہون آپ نے صحیح بات کی ہے فَدَبَحُوهَا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زبا تو کر دی گائے وَمَا قَادُو قَادَا یَقَادُو بہت قرآن میں آتا ہے یاد رکھیں قَادَا اصل میں قَعیدہ تھا سمیعہ کی طرح یقَادُ اصل میں یک یدو تھا تو اس کا مانا ہوتا ہے سمیعہ یسمہو کی طرح ہے اس کا مانا ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا یعنی بہت جلد جیسے قَادَا میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا قَادَ زَيْدٌ يَفْعَل قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے بس جو کرنے ہی والا ہوتا ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں ایم گوئنگ ٹو دو دس یا ایم آباؤٹو سلیپ جیسے کہتے ہیں میں بس سونے ہی والا ہوں یا ایم گوئنگ ٹو سلیپ یا ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریس یا ایم گوئنگ ٹو دو دس کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر اسعمال ہوتے ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی بس میں کرنے والا ہوں یا یہ کام بس ہونے ہی والا ہے ایم آباؤٹو ریچ میں پہنچنے ہی والا ہوں تو یہ ہے قَادَ یا قَادُو کا مطلب اور ما قَادَ کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے یعنی اس کے اُلٹ کر دیں آپ اس کو تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَادُو يَفْعَلُون یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا ہے لیکن بس کر لیا انہوں نے اللہ کی رحمت ہو گئی